اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب تو جی آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہے ہوں پیزا ڈو کی امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی تو جی چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے میدہ کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا اس کو میدہ کو ہمیشہ چھان کی ہی استعمال کرنا چاہیے تھے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان کی اس کے اندر جو چیزیں شامل کی ہیں اس میں ہے سب سے پہلے تو خمیر پاورڈر کو میں نے جو پانی میں مکس کر کے تو رکھ دیا تھا تقریباً تیس من پہلے ہی تاکہ وہ چھان سے رائس ہو جائے پانی کے اندر اس کے اندر میں نے آئل شامل کیا آئل ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سے جو بہت سوپٹ سی ہو جاتی ہے جوسی سی ہو جاتی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر تو شامل کیا وہ ہے چینی اور تھوڑا سا نمک اور بیکنگ پاورڈر وہ شامل کیا اس کے بعد میں نے اس میں جو خمیر پاورڈر ییسٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ میں نے جو مکس کر کے رکھا ہوا تھ اور سب سے مین چیز ویڈو میں ہم نے شامل کیا وہ ہے دودھ بلکل نورمل ٹیمپریچر کا جو ہے وہ آپ نے اس میں دودھ شامل کرنا ہے بہت اچھے اس سے ٹیسٹ آئے گا اس کا بہت زبردستہ ٹرائے کریں گے تو آپ خود ہی اندازہ ہو جائے گا اس بات سے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ساری چیزوں کو تاکہ اس کے بعد جو نورمل تھوڑا سا پانی دلے گا بس اس سے ہم نے اس کو بنا لینا ہے پانی بھی آپ نے نیم گرم ہی یوز کرنا ہے زیادہ گرم اور تھنڈا پانی بلکل استعمال نہیں کرنا بلکل نیم گرم تھا جسے ہم آرام سے اس کو گھون سکیں بہت کم پانی اس میں استعمال ہوگا کیونکہ دودھ اور انڈے انڈا کہہ رہی ہوں دودھ اور خمیر پاورڈر جو ہم نے پانی میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا اس سے بہت اچھا رائس ہو جاتا ہے خمیر پاورڈر اب دودھ میں بھی مکس کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن میں ذہن سے نکل گیا اور میں نے پہلے اس کو پانی میں ڈال کے نا تو بس رائس کرنے کے لیے رک پانی کے لیے رکھ سکتے ہیں تو بس یہ نا تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈالے گا بعد میں کیونکہ ہم لوگ پہلے کافی یعنی وہ ڈال چکے ہیں اس کے اندر تو بس یہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ائل کے ساتھ جو ہے نا آپ اس کو کیجئے کا تاکہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ نہ یہ نہ چھپکے اس کے بعد جو ہے آپ بہت پڑی محنت سے ویڈیو بنتی ہے اور آپ لوگ جو ہے نا آپ یہ سپورٹ نہیں کرتے بلکہ کرتے ہیں لیکن ایک نہیں زیادہ نہیں کرتے جتنی سپورٹ کی ضرورت ہے جلدی جلدی سو لائک کرتے ہیں جو ہے نا میں نے پیزا جو ہے وہ لارج بنانا تھا اور ڈو جو ہے وہ میں نے میڈیم کی بنا لی تھی تو یہ بس یہاں پر مجھ سے غلطی ہو گئی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے نا پیزے کی ریسپی بہت جلدی شیئر کروں گی یہ بھی آپ کے ساتھ بس ڈو کی ریسپی شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی آپ لوگوں کو پسند آئے تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور نئے آنے والے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سے آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو سکے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی